حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب تحریک لبائک کا دھرنا ختم جہاں جہاں کارکن دھرنا بیئے بیٹھے ہیں پرامن منتشر ہو جائیں گرفتار افراد کے خلاف مقدمات ختم ہو جائیں گے تحریک کے نام پر شعر پسندی کرنے والوں کی مضمت کرتے ہیں علامہ خادم حسین رزوی کا کارکنان سے خطاب درنا قائدین اور حکومتی وقت میں پانچ نکاتی معاہدہ تہپا گیا آسیہ بی بی کا نام فوری طور پر ایکزیف کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے گا آسیہ بی بی کیس کی نظر سانی اپیل پر حکومتی اعتراض نہیں ہوگا تحریک میں جو شہادتیں ہوئیں قانونی شارعہ جوئی کی جائے گی تیس اکتوبر اور اس کے بعد گرفتار کارکنان کو فوری رہا کیا جائے گا احتجاج کے دوران کسی کی دل آذاری ہوئی تو تحریک لبیک ماذرت خواہ ہے مہائدے کا مطن کوپی لاہورنی اس کو موصول درنا قائدین نے اداروں کے خلاف جو باتیں کی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہم یہ باور کرانے میں کامیاب رہے عدالتی فیصلوں کو سڑکوں پر تبدیل نہیں کیا جا سکتا سبر و تحمل کا ماحول ہونا چاہیے اس کے بغیر معاملات نہیں چلتے صبح وزیر اطلاع خویاز الحسن چوہان کی لاہورنیو سے گفت ہو آسیا بی بی کے فیصلے پر نظر سانی ہونی چاہیے صدر وزیراعظم اور ادارے مسالے کی حساسیت کو سمجھیں زیاولہ نقش بندی افواج پاکستان ایک وقار ہے جس کو ٹھیس نہیں پہنچانی علامہ ذرف کارحاشمی اسلام امن محبت اور رواداری کا سبق دیتا ہے کسی کو بھی محافظ اداروں پر تنقید کی اجازت نہیں دے سکتے رہنما سیول سوسائیٹی عبداللہ ملک تنظیم اتحاد امت پاکستان اور سیول سوسائیٹی نمائندگان کی مشتر کا پریس کانفیس سکول کالجز یونیورسٹیوں میں آج چھپٹی نہیں ہوگی پنجاب حکومت کا آج تمام تعلیمی ادارے کھلے رکھنے کا اعلان والدین اپنے بچوں کو سکول بھیجیں حالات بہتر ہونے پر سکول کھولنے کا پیسنہ کیا گیا صبح وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راست امن و آمان کی صورتحال بہتر کاروبار کا پہیہ بھی چلے گا صدر انجومن تاجران کا آج شہر کے تمام کاروباری مراکز کھولنے کا اعلان مال روڈ، پینوراما، ہال روڈ، بیڈن روڈ، آبید مارکیٹ، اسرہ بازار، شہالم مارکیٹ سمیت تمام بڑی مارکیٹیں کھولیں گی کشمیری بازار، موٹی بازار، آزم کلات مارکیٹ، پاکستان کلات مارکیٹ میں معمول کے مطابق کام ہوگا سرکولر روڈ، اکبری منڈی، مربع مارکیٹ اور کاسمیٹک مارکیٹ بھی کھولے گی ٹاکر نیاز بیگ سمیت بیشتر داخلی اور خارجی راستے کھل گئے بابو سابو انٹرچینج پر ٹرافک بہار، ملتان روڈ سے شہر میں لوڈر گاڑیاں اور کنٹینرز داخل ہونا شروع ٹاکر نیاز بیگ پر پیٹرل پانکس پر تیل کی سپلائی بھی شروع ریلوے انتظامیت ہی جانت سے بھی ٹرین آپریشن بہار کر دیا گیا شہر میں امن و امان کی صورتحال کلین اینڈ گرین پنجاب مہم بھی معطل رہی اٹھارہ ہزار ٹن کوڑا سڑکوں پر موجود شہر کچھرا کنڈی بن گیا صورتحال بہتر ہو گئی جلد کوڑا اٹھالیں گے الڈیو ایم سی کا موقف تحریک لبائک کا دھرنا قتن لاری اڈا سے معمول کے مطابق ٹرانسپورٹ بہار لاری اڈا انتظامیت کے مطابق صبح تمام گاڑیاں اپنے وقت کے مطابق روانہ ہوں گی مسافر معمول کے مطابق اپنا سفر کر سکیں گے شہر کا چکہ جیم تاجر برادری کو شدید جھٹکا منڈیوں میں پھلوں اور سبزیوں کی ترسید نہ ہو سکی تاجروں کی تین روز میں پچھتر کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا سبزیوں کی مہنگے دام و فروخت شہریوں کو بھی بھاری نقصان تین روز میں چار لاکھ پینسٹھ ہزار مسافر سفر نہ کر سکے کرائے قمد میں میٹرو بس کو تین روز میں تیرانمے لاکھ روپے خسارے کا سامنا چار سو پانک ڈیلی ویجز ملازمین کی تنخواہوں کی کٹوتی کا اندیشہ میٹرو بس اسٹیشنز کی بجلی بھی معاقل کر دی گئی ذائقے دار دودھ کے نام پر دو نمری نہیں چلے گی پنجاب فوڈ آثورٹی نے ڈیری ڈرنکس پر مکمل پابندی آئیت کر دی کیپٹن ڈیٹائر محمد عثمان کہتے ہیں پابندی کا اطلاق ذائقے دار ڈیری ڈرنکس کی تمام اصنوعات پر ہوگا ڈیری ڈرنکس میں سے غزائی اجزاء نکال لیے جاتے ہیں ہائی کورٹ کا پنجاب کے چھتیس اضلاب میں ٹرافک قوانین پر سختی سے عمل درامت کرانے کا حکم ہیلمٹ سے متعلق عدالتی حکم پر منوان عمل کیا جائے پولیس اور وارڈنز بھی ہیلمٹ پہنے عدالت ستر فیصد سر پر چھوٹ لگنے کی حادثات کم ہو چکے عدالت کماؤ باغ گل بیگم مزنگ میں گھروں کی مسماری روکنے کے لیے درخواست پر سمات ہائی کورٹ نے زلعی انتظامیاں کو گھروں کو مسماری سے نو نومبر تک روک دیا جسٹر سلی اکبر قریشی نے پیر فاخر شاہ کی درخواست پر سمات کی ڈرائیوینڈ میں سالانہ تبلیغی اجتماع فرزندان اسلام قافلوں کی صورت میں عامر ٹرافک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات آٹھ سو اٹھالیس گوارڈنز تا یوناس سیکیورٹی کے بھی کڑے انتظامات سپیشل مانیٹرنگ روم اور کیمپ آفیس قائن نیوزیلنڈ کی خلاف بندے سیریز کے لیے پندرہ رکنی قومی تیم کا اعلان ٹی ٹوانٹی کے بعد محمد عامر بندے سے بھی ڈراؤ فخر زمان بابر آزم امام الحق شعب ملک سوارڈ میں شامل سرفراز احمد کپتان برقرار قوایت کی خلاف ورزی احمد شہزاد پر مزید چھے ہفتوں کی پابندی آئے احمد شہزاد میں پابندی کے باوجود کلب سے سات میچ کھیلے احمد شہزاد کو ڈوک ٹیس میں پابندی کا سامنا ہے اور ایکسپو سینٹر میں بیسٹیول کے زیر احتمام سج گیا کتاب میلہ ڈھائی سوسزائی سٹالز پر مختلف موضوعات پر مبنی کتاب دستیاب صبح وزیر میاں اسلم اقبال نے افتتح کیا مخفف کتابوں میں گہری دلچسپی بولے کتاب سے دوستی کامیابی کی زمانت ہے علم شعور آگاہی سے ہی معاشرے میں بہتری لائی جا سکتی ہے